ایک کسی نے بڑی زبردست کمنٹس وہ ایک پوسٹ چلائی تھی بڑی خاندانی یہ میں ان موٹوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں جو بائی نیچر موٹے نہیں ہیں خوب سمجھ لیں جو بھاری جسم کے موٹے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پیٹ نکلاوا ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم جس کو شریعت برا کہتی ہے ایک وہ قسم جس کو شریعت برا نہیں کہتی جو لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں پیٹ بڑھاوا ہوتا ہے قدرتی طور پر کھا کھا کے نہیں قدرتی طور پر ایسے لوگ صحابہ میں بھی تھے محدثین میں بھی تھے تابعین میں بھی تھے آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے دیکھے ہیں بہت تھوڑا کھاتے ہیں بہت تقویٰ لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے اس پہ کسی کو ملامت جائز بولو نہیں ہے جیسے انسان ہے کسی کی نظر تیز ہوتی ہے کسی کی کمزور ہوتی ہے کسی کی فٹنیس بڑی اچھی ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے کہ موٹے ہو پتلے ہو دبلے ہو کالے ہو گورے ہو یہ نہیں دے ہم لوگ تو فٹنیس دیکھتے ہیں سامنے والے کی اللہ نہیں دیکھتے اللہ کیا دیکھتے ہیں عامال اور تمہارا دل دل میں کیا ہے اور ظاہری عمل کیسا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس لئے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی بھاری جسم کا ہو لیکن ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے ان کی باڈی بھی بھری بھی ہے قدرت کی طرف سے یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں ایک حکیم صاحب آئے پچھتر اسی سال کے اسی سال ان کی عمر ہوگی چند سال پرانی بات ہے اور کہنے لگے میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں میں نے کہا بھائی میں رشتے بیشتے نہیں کراتا قبلہ حکیم صاحب اچھا ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا جسمی گول لیکن ایج بہت اور فٹ فارٹ چل پھر رہے ہیں اور زبردست باتچی لگتا تھا کہ جوان ہیں اندر سے زرخیز ہیں تو ایسے ہوتے ہیں لیکن فٹنس کیا ہے آڑی ترچی ہے وہ قدرت کی طرف سے ایسا نہیں کہ وہ خوراکیں پھوڑ رہے ہوں بس قدرت کی طرف سے اچھا بعض لوگ خوراکیں پھوڑ کے بھی فٹ رہتے ہیں یہ بھی قدرت کی طرف سے اوٹ پٹان کھا رہے ہوتے ہیں فٹ فارٹ رہیں گے لیکن ایک موٹا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وعیدیں ہیں جس پر کیا ہیں بولو وعیدیں بڑی شدید وعیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی موٹے کو دیکھا جو ان کا عالم تھا آپ نے فرمایا کیا تُو نے دورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے عالم بھی تھا اور ما شاء اللہ سمجھ رہے ہیں بات توند نکلی بھی تھی وہ کھا کھا کے ہوا تھا اور حرام کھا کھا کے کیونکہ یہود کے بعض علماء یہ کرتے تھے لوگوں سے حدیع نظرانے لینے کے چکر میں ان کو شریعت تحریف کر کے بتاتے تھے وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کے مطلب کیوں جس پر پبلک خوش ہو جائے اِنَّا کَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُّهُبَانِ لَيَأْقُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اے ایمان والو یہودیوں میں یہسائیوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں سارے اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے تھے بہت سے علماء ایسے ہیں جو ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں ان سے غلط غلط مسئلے بتا کے پبلک کو خوش کرنے کے لیے آج طلاقیں دے دو آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے موٹوں کی کتنی قسمیں ہیں ایک جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے میں نے بتایا ہمارے بعض اسازہ ہیں بعض بزرگان دین ہیں بڑے نیک ہیں ایک وہ ہے جو یہودی کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ یہودی کی تون کیا تھی وہ عالم کی نکلیوی تھی قرآن نے بھی کہا بہت سے یہود اور نصارہ کے عالم ایسے ہیں سارے نہیں بہت سے تھے جو لوگوں سے ناحق پیسہ کھاتے تھے تو یہ پیسہ غلط فتوہ دے کے جیسے آج کچھ سرکاری قسم کے مولانا ہیں جو عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں بعض لوگوں کا مقصد عورتوں کو خوش کرنا ہے بعض کا مقصد حکومت کو کیونکہ بعض جب کہتے ہیں یہ خلا بھلا نہیں ہے عورت کو بھی پورا پورا حق ہے تو پھر وہ خواتین بھی خوش ہوتی ہیں حالانکہ یہ چیز خواتین کے خلاف جا رہی ہے ابھی خوشی ہو رہی ہے یہ بعد میں بلا چلے گا ہوگا کیا آپ کے ساتھ اللہ مہین اختر کی مغفرت کرے مزائیہ ایکٹر جو تھا بعض باتیں بڑی خندانی کر گیا مہین اختر سے کسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ عورت کی ازادی کے قائل ہیں یا نہیں ہیں مہین اختر دو نمبر آدمی ہوتا تو کہتا یقیناً عورت کو ازاد ہونا چاہیے اور پھر زبردست کمنٹس آتے اس نے کہا میں اتنا قائل ہوں جتنا اسلام نے اجازت دی ہے اس سے زیادہ کہ میں قائل نہیں ہوں سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی میں اتنا قائل ہوں جتنی اسلام نے اجازت دی ایسا خندانی جملہ یہ یہاں بیٹھ کے کہنا آسان ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا بہت مشکل ہے وہاں محول الگ ٹائپ کا ہے وہاں حق بات کرنا بہت مشکل کام ہے تو آج بھی یہی ہو رہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط ہاں اسلام نے مسلحتاً خاموشی کی اجازت دی ہے ہر حق بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی بعض دفعہ اس کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے کسی مسلحہ سے وقتی طور پر خاموش ہو جائیں لیکن غلط بیانی کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بعض دفعہ ایک تبلیغ کا موقع نہیں ہوتا آپ کو بتا ہے کہ ابھی بات بات صحیح ہے لیکن ابھی بے موقع ہو جائے گی اس میں خاموشی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اس وقت کہہ دی جائیں تو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے سمجھانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے ابھی خاموش رہو کیونکہ ابھی بات بتائی تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کے تو مسلحتا خاموشی یہ بھی مسلحتا جائز ہے جب مسلحت ہو بھی بعض دفعہ مسلحت نہیں ہوتی مداہنت ہوتی ہے مداہنت الگ چیز ہے مسلحت الگ چیز ہے مسلحت کا مطلب واقعی اس میں فائدہ ہو خاموش رہنے میں مداہنت کہتے ہیں فائدہ بولنے میں ہے لیکن آپ اپنی لالچ میں یا در کی وجہ سے آپ نہیں بتا رہے تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی عالم کو دیکھ کر اس کی تون کیا تھی نکلی ہوئی تھی ناجائز کھانے کی وجہ سے ناجائز آدمی زیادہ ہی کھاتا ہے ناجائز تھوڑا نہیں کھاتا تو ایک پیٹ وہ ہے جو قدرتی طور پر ہے اور ایک وہ ہے جو کھا کھا کے نکلا وہ ایک نے پوست بڑی اچھی چلائی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑی کا سائز سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیٹ کا سائز سنت کے مطابق بولو خوب سمجھ لو جیسے داڑی کا ایک سائز ہے نا اسلام میں پیٹ کا بھی کیا ہے سائز ہے اس سائز سے آپ اس پیٹ کو بڑھا یہودی نے بڑھا لیا تھا نا ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے کسرہ کے ایلچی ان کے چہرے پر داڑیاں نہیں تھیں آپ نے نفرس سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا تم تباہ ہو جاؤ تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا داڑی نہیں تھی نا اور یہ جو یہودی عالم تھا اس کا پیٹ کیا تھا کھا کھا کے کھا کھا کے یہ ذہن میں رکھو کھا کھا کے پیٹ نکلاوا تھا تو آپ نے اس کو بھی برے القاب سے یاد کیا اس کو بھی تنبی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف داڑی میں یہ نہیں دیکھنا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے پیٹ میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ پھر وہ جو اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی یعنی صحابہ تابعین تبہ تابعین یہ سب سے بہترین زمانہ ہے اس کے بعد برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی پھر کیا ہوگا اس برائی میں جھوٹ پھیلے گا اور کیا یکثر السمن موٹاپا پھیلے گا یعنی موٹاپے کو بھی آپ نے کس میں شمار کیا ہے بولو نا یار برائی میں کیوں دنیا کی حوث بڑھے گی کھانے کا شوق بڑھے گا ضرورت چار خجوروں سے پوری ہو رہی ہے کھا پورے پورے دبے رائے اسلام اگر کوئی حکم دیتا ہے نا اس میں صحت کا کبھی نقصان نہیں ہوتا اسلام میں کھانا سنت ہے یا بھوکا رہنا سنت ہے مجھے یہ بتا دو کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی نے فرمایا جو پیڑ بھر کے خوب رج کے کھاتا ہے وہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا کوئی ایک حدیث ہے ایسی بھوکا رہنے کے فضائل ہیں نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا سواب لوں سابیرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے نا تو کبھی صبر کبھی کیا ہے شکر ہمارے نبی کے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا کبھی بھوک سے ہیں اچھا ڈاکٹروں نے بہت ڈڑا دیا ہے بھوکا رہنے سے ایکچولی آپ کے نا یہ کم ہوتا ہے توپی ڈرامہ کچھ بھی کم نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے کھانا بہت ضروری ایکچولی یہ توپی ڈرامہ صحابہ ایسے حالات بھی آئے ہیں صحابہ پر کہ چوبیس گھنٹے میں یہ کھجور جنگیں لڑی ہیں بروم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹا دیا انہوں نے ہر وقت کچھ ایکچولی پیٹ میں ہونا ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے بہت سنتے تھے تھوڑا تھوڑا کھائیں پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے خالی نہیں بھائی کچھ السر کا مریض ہوگا تو پیٹ خالی ہونے سے نقصان ہوتا ہے نورمل آدمی کا پیٹ خالی ہونے سے کوئی نقصان بولو نہیں ہو کچھ بینیو تا